موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں ماریا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارکہ اینڈ چل رہا ہے آخری عشرہ ہے اور ختم ہونے کو ہے یقیناً آپ سب نے روزے رکھے ہوں گے اور رکھ بھی رہے ہوں گے تو افطاری میں ہمارے پاس جب تک ہمارے پاس سموسے پکوڑے اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو ہمارا روزہ ہی افطار نہیں ہوتا آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ریسیپی پین ویل سموسا پٹیٹو پین ویل سموسا کی ریسیپی لے کر حاضر ہوئی ہوں اس سے پہلے جو عام ریگولر سموسے ہوتے ہیں جو عام طور پر بزار میں بھی ملتے ہیں اس کی میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر جوگی ہوں اگر آپ وہ دیکھنا چاہے تو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں آج ہم بنائیں گے پین ویل سموسا اور چلیے سب سے پہلے ہم اس کا آٹا گونج لیتے ہیں یہاں پر بیورز میں نے لیا ہے دو کپ میتا اب ہم سب سے پہلے اس کے اندر ڈالیں گے ہاف چمچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک اور آج میں اس کے اندر اور اجوائن کا استعمال نہیں کر رہی یہ ہے کولونجی یہ بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے چلے آج ہم کولونجی کا استعمال کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے کولونجی اور اب سب سے اہم چیز ہم اس کے اندر ڈالیں گے تین چمچ ہم ڈالیں گے گھی کے اوائل بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ڈھی میں سموسے اچھے بنتے ہیں اس لئے میں گھی کا ہی ہمیشہ استعمال کروں اب ہم اسے مکس کر لیتے ہیں گھی کو اچھی طرح اس کے اندر ایسے رب کر کے تاکہ گھی اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے بیورز گھی ہم اس کے اندر اس لئے ڈالتے ہیں کہ ہمارے سموسوں میں ایک کریسپی یا کرنچی نیسا ہے اور ہمارے سموسے خستا بنیں آپ جب بھی بنائیں گے سموسے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے جو گھی ڈالا ہے وہ آپ نے صحیح مقدار میں صحیح قوانٹیٹی میں ڈالا ہے کیونکہ آپ نے دو کپ سے کم بھی بنانے ہوں گے سموسے دو کپ زیادہ مہدے کی بھی بنانے ہوں گے تو میں اس کا آسان طریقہ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ گھی کو اچھی طرح مہدے میں مکس کر لیں اس کے بعد آپ اسے مٹھی میں لے کے اسی طرح آپ اسے دبائیں گے تو یہ مٹھی میں بائنڈ ہونے چاہیے اس طریقے سے تو اب ہمارا گھی جو ہے اس کے اندر پرفیکٹ ہے چلیں اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں ہم اس کی نہ تو سخت ڈو بہت زیادہ بنائیں گے اور نہ بلکل نرم بنائیں گے ہم نے اس کی ہلکی سخت کی طرف ہم نے ڈو بنانی ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈو تیار کر لی ہے اب یہ ڈو دیکھیں نہ بہت زیادہ نرم ہے اور نہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ہے کہ ہمیں بیلے میں تنگی ہو اب ہم ڈو کو رکھتے ہیں ڈھاپ کے ایک سائٹ پہ اور ہم چلیں اس کی سٹفنگ کو تیار کریں یہاں پر ویورز میں نے لے لیے ہیں تقریباً ڈیڑھ پاؤ آلو جنہیں میں نے بوائل کر کے نمک والے پانی میں ڈال کے ان کو اچھی طرح نمک ڈال کے بوائل کیا تھا بوائل کرنے کے بعد میں نے انہیں چھیل لیا ہے چھیل کے ان کو تھنڈا کر دیا ہے انہیں ہم ہاتھوں سے میرش نہیں کریں گے بلکہ ہم انہیں کدو کش کریں گے سارے آلووں کو ہم کدو کش کر لیتے ہیں آلو یہاں پر ہم نے سارے کدو کش کر لیے ہیں آلو کدو کش کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سپائسز اب سپائسز آپ گوھر سے دیکھئے یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے نمک ایک ٹی سپون لیا میں نے لال میرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون لیا میں نے ہلدی پاوڈر تاکہ اچھا سا ہماری سٹفنگ میں کلر آئے ایک ٹی سپون پساوا دھنیا ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر لیا ہے سیرا پاوڈر اور بلکل چوتھائی ٹی سپون میں نے لیا ہے کالی میرچ اگر آپ زیادہ میرچ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر پوٹی ہوئی میرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان سارے ہم سپائسز کو ڈال دیں گے اب ہم اس کے اندر کچھ ویجیٹیبل ایڈ کریں گے یہاں پر دیکھیں پیاز ہیں یہ میں نے بہت زیادہ پارید پارید دیکھیں چوپ دیا ہوگا تاکہ ہمارے پین ویل سموسہ جو ہے وہ ٹوٹے نا اگر ہم بڑے ڈالیں گے تو اس طرح سموسہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا پیاز ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑی سی باری کٹی ہوئی ہری میرچ شامل کریں گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد ہم اس کی بائنڈنگ کے لیے اس میں ڈالیں گے ہم ڈھائی چمچ ہے تقریباً یہ کارن فلور جب ہم پین ویل سموسہ کو فرائی کریں گے تو اس کو ڈپ کرنے کے لیے فرائی کرنے سے پہلے ہمیں بیٹر کی ضرورت ہوگی اگر ہم کارن فلور ابھی سٹفنگ میں ایڈ کر لیں گے تو پھر ہمیں بیٹر کی ضرورت نہیں پیش آئے گی چلے اب ہم ساری چیزوں کو اچھی طرح ملا لیتے ویجی ٹیبل کو اور سپائسز کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے ہمارا بیٹر اب بلکل ریڈی ہو گیا ہے چلتے ہیں اب آٹے کی طرف یہاں پر آٹا ہمارا سٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کا سارے آٹے کا ہم ایک پیڑا بنا لیتے ہیں پیڑا بنا لے کے بار اور ادھر ہم چھلکیں گے کشکاٹا اور ہم نے اس کی ایک روٹی بے لیتے ہیں تلیجے یہاں پر ہماری روٹی تیار ہو گئی ہے اب اس کے اوپر ہم اس طرح ساری روٹی کے اوپر ہم نے بیٹر کو لگانا ہے اس طرح ساری روٹی کے اوپر کہیں سے بھی بچے نہ ساری جگہ بیٹر کو ہم نے لگانا ہے اس کے اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساری روٹی کے اوپر جتنا ہمارا بیٹر تھا وہ ہم نے لگا لیا ہے اب آپ نے بہت احتیاط سے دیکھنا ہے اب ہم نے اس کو ارام ارام سے فولڈ کرنا ہے یہ بڑی ایزیلی فولڈ ہو جائے گا اس طرح اس طرح تھوڑا سا ہم اسے ایک دفعہ گھومالیں گے گھومالے کے بعد لیکن ماشاءاللہ کتنے اچھا طریقے سے ہماری روٹی رول ہو گئی ہے بسم اللہ الرومان رویم اسے کاتنا شروع کرتے ہیں آپ یہ کام دھاگے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن دھاگے سے بھی اسی طرح ہی کٹے گا آپ کوشش کریں کچھوری وہ لیں آپ جو کافی تیز چھوری ہو اور آپ نے زور نہیں دینا اس کے اوپر بس آرام سے آپ نے اس کے اوپر چھوری کو پھیرتے جانا ہے خود با خود ہی بغیر کسی تکلیف کے دیکھیں خود با خود کٹ رہا ہے اسی طرح ہم باقی کٹتے ہیں تھوڑا سا اگر خراب ہو جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس طرح رکھتے جائیں اس طرح کٹتے جائیں اسی ہم ہاتھ سے سہی کر لیں گے آپ نے پریشان نہیں ہو نا دیکھیں اس طرح ہم اس کی شیپ کو ہاتھ سے سہی کر لیں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ سارے میں نے کٹ کر لیا ہے کتے زبردست ان کی کٹنگ ہوئی ہے چلے آپ ہم ان کو فرائی کرتے ہیں چلے میورز اب ان کو فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں جب آئیل میں ڈالیں تو فلیم میڈیم ہونی چاہیے آئیل میں ڈالنے کے بعد آپ نے فلیم کو کم کر دینا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھے طریقے سے پک سکیں اور پلٹنے میں اسے جلد بازی بلکل نہیں کرنی آپ ایک سائیڈ اس کی اچھی طرح پکنے دیں پھر آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے دو منٹ بعد ہم اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں گے یہاں پر ہم نے پین ویل سموسے کو اچھی طرح گولڈن کر لیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست فرائی ہوئے ہیں اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اب ہم باقی سموسے ڈالتے ہیں ہمارے سارے پٹیٹو پین ویل سموسے ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی زیادہ خوشبودار اور ٹیسٹی اور بہت کریسپی بنے ہیں آپ ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کے یہ پین ویل سموسے کیسے بنی ہے ماشاءاللہ کتنا شاندار اور کریسپی اور کتنا ٹیسٹی ہمارا سموسے تیار ہوا ہے میں توڑ کر دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ نیو ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو جناب سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے ماریا خان کو اجازہ دیجئے مجھے لائک شیئر کر 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 دیجئے